ہمارے ساتھ مزاد کیا جاتا ہے کھیل کھیلا جاتا ہے جب پر تشدد واقعات ہوتے ہیں بلوچستان میں ہمارے مضامت کرنے کے باوجود جب ہماری جو ہے پورم ناؤازوں کو دباننے کے لیے ہمارے اوپر مختلف پروپیگنڈا کرنے کے باوجود ہماری مضامتی سٹیٹمنٹ دینے کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ وہ ریاست جو خود کو نمبر ون ایجنسی کہتی ہے نمبر ون فوج کہتی ہے وہ ریاست اس حد تک چھوٹی ہے کہ ابھی وہ جو جب ہی تو قدمشدہ افراد ہیں ان کی بسخشدہ لاشم پیکٹ کر یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے شر پسندوں کا مقابلہ کیا ہے ہم بہت اچھے سے آپ کی حقیقت سے واقف ہیں اب جائے ان سے لڑیں کیوں نہیں لڑتے جائے مقابلہ کریں ان سے کس نے آپ کو روکا ہے لیکن آپ نے ہمیشہ سے معصوم سبیلے یعنی کی جانوں کا سعودہ کیا ہے چاہے وہ عام پنجابی ہو چاہے وہ عام سندھی ہو چاہے وہ عام پلوچ ہو آپ نے ہمیشہ سے معصوم میارتے لوگوں کی زندگیوں کو سعودہ کیا ہے آپ نے ہمیشہ وہ انڈیا جس کو آپ بار بار کہتے ہیں کہ یہ پلوچ را کے ایجنٹ ہے اسی انڈیا کے ساتھ آپ تو اسی کے وزیرازوں کو بلا رہے ہیں یہاں پر اپنے پروگرامز کے ساتھ لیکن آپ ہماری اوپر الزام لگاتے ہیں یہ ان کے ایجنٹ ہیں یہ ان کے پروکسیز ہیں یہ ریاستی دو دستور یہ دو رویہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے ہم نے بارہا کہا ہے کہ ہم جس درد جس تکلیف کے ساتھ ہم نے اپنی زندگیاں گزاری ہیں ہم کسی بھی مار کے لیے کسی بھی بیٹی کے لیے یہ نہیں چاہتے ہیں کہ وہ اس دوک اور درد کے ساتھ زندگی گزارے ہم نے دیکھی یہ درد کیا ہے ہم نے دیکھی یہ تکلیف کیا ہے ہم نے دیکھی یہ بے خواب راتیں کہ کس طریقے سے انتظار میں ہمارے دن گزرے ہمارے سال گزرے ہمارے مہینے گزرے ہیں بغیر باپ کے سائے کہ ہم نے دیکھی یہ کہ زندگی کیسے گزرتی ہے بغیر بھائی کہ ہم نے دیکھی یہ کہ زندگی کیا ہوتی ہے ہم نے ان تڑپ دیماؤں کو بھی دیکھا ہے کہ ان کے بچے جب خائف ہوتے ہیں ہم کے بچوں کے مذہب شدہ لاشیں گرتی ہے تو ان ماں اوپر کیا گزرتی ہے ہم نے تبھی نہیں کہا کہ آپ کے گھروں میں لاشیں آئیں لیکن یہ حالات آپ نے پیدا کرتا ہے بلوچستان آج بھی آپ کے آنے ہیں آج بھی اگر آپ ساکت کے بجائے بلوچستان کو بلوچستان کے معاملے کو سمجھنے کی اس کو صدارنے کی کوشش کریں گے تو شاید بلوچستان کے آپ سے بلوچستان